نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یا ایہا الناس کلو مما فی الارد حلالا طیبا اے لوگو سب کو بتایا جا رہے ہیں سب کے فائدے کی بات ہے زمین میں جو بھی حلال اور طیب چیزیں ہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کھانے کے دو اصول دے دئیے گئے حلال ہو طیب ہو امدہ ہو خوش ذائقہ ہو اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اور اللہم مکفنی بحلالکا ان حرامکا واغننی بفضلکا امن سواک پھر فرمایا انما یعمرکم بسوئی والفحشا یقینا وہ تمہیں برائی اور بے ہیائی کا حکم دیتا ہے کون شیطان اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیر بھی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیر بھی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایتی آفتہ ہوں پھر بھی ان کی پیر بھی کریں گے اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتا ہو یعنی غیر اللہ کو پکارنا ایسے ہی ہے وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے پھر ایمان والوں کو خاص طور پر خطاب کیا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ گلی سڑی نہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کھانا منہ نہیں کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو دو چیزیں عبادت میں شامل ہو گئیں طیب کھانا بھی عبادت اور کھا کر شکر ادا کرنا بھی عبادت عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں کھانا پینا بھی عبادت ہے اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے پھر جو کوئی مجبور کر دیا جائے نہ چاہنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو یعنی مجبوری میں اگر کسی کو حرام کھانا پڑا تو وہ حرام کی چاہت رکھنے والا نہ ہو اور نہ ضرورت سے زائد کھائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا پس کتنا صبر ہے ان کا آگ پر یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی اور یقیناً جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا البتہ وہ زد میں حق سے دور جا پڑے ہیں پھر فرمایا نیکی کا ایک جامع تصور دے دیا گیا ہے اس آیت میں اسی لیے اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے یعنی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نیکی کے کون کون سے کام ہے تو اس آیت کو پڑھ لیجے نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے یعنی سب سے پہلے عقیدہ درست ہو اس کے بعد حقوق اللہ اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر اور سوال کرنے والوں کو اور گردنے چھڑانے میں دے اور پھر حقوق اللہ اور وہ نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے اور وہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کرے سبحان اللہ بہت ساری چیزوں کا اکٹھا ذکر کرنے کے بعد عہد کو الگ سے ذکر کیا گیا وعدہ خلافی نہ کریں کمیٹمنٹ نبھائیں جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں تو اس کو پورا کریں اور جب وہ عہد کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں صبر کو بھی الگ سے ہائلائٹ کیا گیا کہ یہ نیکیوں کی بنیاد ہے جس کے اندر صبر نہیں وہ نیکی کر نہیں سکتا کر لے تو سنبھال نہیں سکتا اور سنبھال لے تو زائع کرنے سے مشکل سے ہی بچتا ہے نیکی سنبھالنا بھی صبر کا کام ہے ورنہ ہم کیا کرتے ہیں کوئی اچھا سا کام کر کے کرتے ہیں اللہ کے لئے پھر کسی رہ کسی طرح منشن کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں واہ واہ کریں ایسے زائع کر بیٹھتے ہیں یا کر کے پھر احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں زائع کر بیٹھتے ہیں ریاکاری کر کے زائع کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ سب صبر سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان اپنا مو روک لے کہ نہیں کسی کو نہیں بتانا اللہ کے لئے کیا ہے نا کس بات کا چرچہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا یہ سچ کی ڈیفنیشن ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں تو یہاں یہ متقین کی ساری علامات بتا دی گئیں جو تقوی والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور ان کے یہ ٹریٹس ہیں تو اس ترتیب میں بڑی حکمت ہے رشتہ داروں کا ذکر پھر یتیم جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کا ذکر مساکین جو محتاج ہوتے ہیں فاقہ لاحق ہوتا ہے ابن السبیل مسافر جو کمزور ہوتے ہیں یعنی ان کی سپورٹ کم ہوتی ہے مانگنے والے اگرچہ وہ محتاج نہ بھی ہوں اور پھر یہ یاد رکھیے رشتہ دار صدقے کا زیادہ مستحق ہے بنسبت دوسروں کے پھر فرمایا یا ایہا اللہذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل اور عورت کے بدلے وہی عورت قاتلہ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی ماف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیروی کرنا اور اچھے طریقے سے اس کو دیت ادا کرنا لازم ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی دیت لینے کے بعد بندہ بھی مار دے تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا أُلِ الْأَلْبَابُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے اقل والو تاکہ تم بچ جاؤ یعنی آئندہ قتل ہونے بند ہو جائیں گے اگر کچھ قاتلوں کو سزا مل گئی تو دوسروں کے لیے عبرت کا نفشان بن جائیں گے یعنی بظاہر تو زندگی جا رہی ہے لیکن یہ بہت سے زندگیوں کو بچانے کا سبب بن رہی ہے جب کوئی مر جائے تو پھر اس کے بعد جو کچھ وہ چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو والدین اور رشتداروں کے لیے معروف طریقے سے وسیعت کر جائے یہ حق ہے تقوی والوں پر یعنی متقی لوگ وسیعت کرتے بھی ہیں اور وسیعتوں کو پورا بھی کرتے ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی وسیعت پوری کرنے کی تعقید ہے اور وسیعت اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے مال کو خیر میں استعمال کرنا چاہیے اور وارثوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے اور ایک تہائی مال کی وسیعت کی اجازت دی گئی ہے ہمارے دین میں ون تھرڈ اور وہ بھی زیادہ بتایا گیا باقی مال وارثوں کا ہے اس لیے بہتر ہے انسان اپنی زندگی میں ہی اپنے مال سے اپنے لیے آگے اچھے اچھے کام کر کے کچھ بنا لے کیونکہ جو چھوڑ جائیں گے وہ دوسروں کا ہو جائے گا آپ کا وہ ہے جو آپ نے استعمال کر لیا کھا لیا پہن لیا اور جو صدقہ کر دیا وہ آپ کا ہو گیا اور جو آپ نے استعمال نہیں کیا انٹشت ہے وہ دوسرے لے جائیں گے اب وہ استعمال کریں گے اور یہ بھی نہیں پتا کہاں استعمال کریں گے اگر وہ نیک ہیں تو خیر کے رستے میں کریں گے اور اگر وارث دین سے دور ہیں تو وہ اپنی دنیا کی آیاشیوں میں خرچ کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ پھر انسان اپنی آخرت کے لیے اپنے ہاتھوں دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ کر لے فَمَمْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ پس جو شخص اس وسیعت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کے بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل دیں گے بلا شبہ اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرف داری یا گناہ کی وصیت کرنے کا اندیشہ ہو تو وہ ان میں باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا فرض عبادت ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کیوں فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ روزہ ایک کفایت کرنے والی عبادت ہے ابوزر سے مروی انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ روزہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کر دینے والا ہے یہ سب سے منفرد عمل ہے خیر کا دروازہ ہے جو ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے روزہ کا عجر اللہ کی ذمہ ہے روزہ کو اللہ نے اپنے لئے خاص کیا اور پھر یہ کہ روزہ تقوی پیدا کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور جس کے اندر تقوی آ جاتا ہے اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اللہ اس کے کام آسان کر دے گا تو روزے سے تقوی تقوی سے آسانی خوشی خوشی روزہ رکھنے کا سوچیں سارا سال نہیں ہے فکر نہیں کیجئے بس ایک ہی مہینہ ہے گنتی کے چند دن ہیں پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے گنتی پوری کرنا لازم ہے قضاء روزے رکھنے ضروری ہیں اگر بیماری یا سفر کی حالت میں چاہے منسز ہیں چاہے نفاس ہے کچھ بھی ہے اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں پس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لئے بہتر ہے ایک وقت کا کھانا لازم ہے دو وقت کا دے دیں تو بہت اچھا ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے یعنی ڈر کے روزہ چھوڑ کے فدیہ کی طرف نہیں جاؤ بلکہ روزہ رکھو یہ تمہیں زیادہ فائدہ دے گا ہو سکتا ہے وہ بیماری ہی چلی جائے جس کے در سے تم روزہ چھوڑ رہے ہو اگر تم علم رکھتے ہو تو انسان بہت سے غلط کام کر جاتا ہے لاعلمی سے تو اللہ نے جب علم دے دیا تو پھر اللہ کے حکم پر عمل کرو گے تو فائدے ہی فائدے ہوں گے شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا رمضان کی امپورٹنس قرآن کی وجہ سے ہے تو پھر قرآن کی فضیلت کیا ہوگی خود قرآن کی برکت کیا ہوگی اور اس سے ملنے والی رحمتیں کیا ہوں گی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ایک مہینے کو اتنی امپورٹنس دی اس رات کو جو لیلت القدر ہے اتنی زیادہ اہمیت دی ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلائل ہے ہدایت اور حق کو باطل میں فرق کرنے کے لیے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اور تاکہ تم تعداد پوری کرو یعنی رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے بڑی مشکل ہو گئی کوئی بات نہیں چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا یہ ہے آسانی لیکن گنتی پوری کرنا ڈنڈی نہیں مارنا اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ سبحان اللہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے جس نے ہمیں یہ سہولتیں دے رکھی ہیں اور اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو تو روزہ رکھنے کا ایک مقصد تقوی کے علاوہ شکر بھی ہے رمضان میں ایک اور خاص کام دعا کرنا لیکن یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں عام دنوں میں بھی دعا کرنی چاہیے وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ اَدْدَعِي اِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي اللہ کے بارے میں سوال کرے کہاں ہے ہمارا رب قریب ہے کہ دور ہے کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں سبحان اللہ جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالی جواب دیتے ہیں اللہ تعالی پکار سنتے ہیں وہ دعا قبول کرتے ہیں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے جب بھی جہاں دیر اندین دن ہو رات ہو صبح اور شام ہو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے چلتے پھرتے دوڑتے باگتے سفر کرتے گھر میں ہوتے ہوئے رات کو آدھی رات پہ آنکھ کھل جائے کسی بھی وقت جب بھی پکار ہوگے تمہاری پکار سنے گا لیکن جواب کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے فلیستہ جی بولی کوئی بھی ریلیشنشپ دو طرفہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے تو آپ کو بھی بات سننی چاہیے گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف آپ ہی بچوں کی مانتے جائیں اور وہ آپ کی کبھی نہ مانیں یا آپ ہی شوہر کی مانتے جائیں اور وہ آپ کی کبھی نہ مانیں سب کو یاد رکھنا چاہیے ہیلڈی ریلیشنشپ چاہے بندوں کے ساتھ ہو یا اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ دو طرفہ ریلیشن ہوتا ہے کسی کو بھی فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ وہ اگر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو بس وہ تو اس کو کرنا ہی چاہیے وہ تو ماں باپ ہے ان کو کرنا ہی چاہیے جواباً آپ کو بھی کرنا چاہیے وہ تو میری بہن ہے مجھ سے زیادہ امیر ہے اس کو تو مجھ پہ خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے ہاں کبھی آپ کو بھی اس پہ کچھ خرچ کرنا چاہیے تو کسی بھی انسان کو چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا ہو پر آیا ہو فار گرانٹیڈ نہ لیں کسی مطلب سے نہ لیں خود غرضی اختیار نہ کریں کوئی سمائل کرتا ہے تو جواباً سمائل دیں کوئی سلام کرتا ہے تو جواب میں سلام کا جواب دیں کوئی آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے آپ شکریہ ادا کریں اس کا کوئی آپ کے کسی کام آتا ہے آپ اس کے لئے دعا کریں یعنی صرف لینے والے نہ بنیں دینے والے بنیں اور جب کوئی احسان کرے اس کا بدلہ تو دیں ہی کسی بھی شکل میں چاہے دعا ہی کی شکل میں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے ہم کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیوں آپ کتنی بات مانتے ہیں اللہ کی اپنے گناہوں پر بھی ذرا نظر کر لیں کیونکہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ بندے اور اللہ کے بیچ میں دیوار بن جاتے ہیں رکاوٹ بن جاتے ہیں بندے کا دیر اللہ کی طرح مائل نہیں ہوتا اور پھر بعضوں کا دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اللہ سبحانو تعالیٰ کیا چاہتا ہے یہ بندہ کچھ عرصہ اور ذرا مشکل میں رہے تاکہ یہ اس گناہ کو چھوڑے ریالائز کرے اور پھر اس کی دعا سنی جائے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات ہو جائیں تو پھر فَلْيَسْتَجِبُوا لِي اللہ کی بات مانیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان رکھیں اعتماد کریں لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں تو یاد رکھئے رمضان میں خوب خوب دعائیں کرنی ہیں کیونکہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک روزے دار کی یہاں تک کہ وہ افطار کر لے رمضان کے ہر دن اور رات دعا قبول ہوتی دعاوں کی لسٹ بنا لیں اس وقت بھول جاتی جب آپ بڑے خشوب میں بیٹھتے ہیں نا دعا کریں کونسی کریں ذہن سے ہی نکل جاتا ہے آگے پیچھے آپ پریشان رہتے ہیں دعا کے وقت وہ پریشانی بھول جاتی تو جتنی زندگی میں پریشانیاں لکھ لیں ایک تو ویسے ہی دل ہلکا ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک ذکر کر کر کہ اللہ سے دعا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اس میں شامل کر لے اور ہر دن اور رات میں مسلمان کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے روزے سے متعلق کچھ مزید احکامات روزے کی رات میں تمہارے لئے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا وہ تمہارے لئے لباس ہیں تم ان کے لئے لباس ہو سبحان اللہ شہر بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کا لباس لباس کس لئے بہنتے ہیں آپ خوبصورت لگنے کے لئے شادی کے بعد ایک عورت اور خوبصورت ہو جاتی ہے شوہر کے کمپینینشپ میں اس کے ساتھ میں لہٰذا اس لباس کو تار تار نہیں کرنا چاہیے اسے داغ دار نہیں کرنا چاہیے اسے اتارنا نہیں چاہیے لباس کو لباس سمجھ کر امپورٹنس دینی چاہیے آپ اپنے لباس کا کیسے خیال رکھتے ہیں ذرا سا بھی میلہ ہو جائے تو آپ کو کتنی فکر ہوتی ہے کیا اگر آپ کے شوہر کے اوپر کسی طرح کوئی گناہ یا کسی چیز کے اثرات آنے لگے آپ کو فکر ہوتی ہے کبھی وہ دین سے دور ہونے لگے آپ کو فکر ہوتی ہے لباس کے اندر کوئی داغ لگ جائے آپ دھونے کی کوشش کرتے ہیں آپ وقتی طور پر چھپا لیتے ہیں اپنا پلو موڑ لیتے ہیں اسی طرح ہزبنڈ اور وائف ایک دوسرے کے اہب چھپاتے ہیں وہ سرے عام سرے بازار اس کا اعلان نہیں کرتے اس کی تشہیر نہیں کرتے ہر ایک کے سامنے قصہ سنانے نہیں بیٹھ جاتے ہمارے بہت سے مسائل اس لیے بڑھتے ہیں کہ وہ بیڈروم سے باہر آ جاتے ہیں وہ اپنی ماں کو بتا رہا ہے وہ اپنی ماں کو بتا رہی ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو سنا رہا ہے یا اپنے بہن بھائیوں کو سنا رہی ہے تمہیں اللہ نے ایک دوسرے کے قریب ترین رکھا ہے آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ نمٹو گندگی جتنی پھیلے اتنی سمیٹنی مشکل ہوتی ہے آپ نے دیکھا گا نا کہیں پر تھوڑی سی بھی گرے تو آپ ادھر سے ہی اس کو صاف کر لیں سپنج کر لیں دھولیں ڈیٹروجنٹ لگا لیں کلین کر لیں چمکا لیں ری پینٹ کر دیں بات ختم لیکن اگر آپ اس کو پھیلا دیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی اس لیے بڑا ضروری ہے ہم سب میں اور آپ سب یعنی اپنے اپنے شوہر کی کہ اپنے گھروں کو بچائیں اور اس کے لیے سب سے پہلا کی پوائنٹ جو اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں بتا دیا ہے ایک دوسرے کا لباس بن کے رہو ایک دوسرے کے لیے زینت اور پروٹیکشن بن کے رہو ایک دوسرے کی حفاظت کرو ایک دوسرے کی فکر کرو یعنی جب انسان لباس پہن لیتا نا تو اپنے جسم کو نہیں دیکھتا وہ لباس کو دیکھتا ہے شادی جب ہو جاتی ہے تو پھر میں میں نہیں رہا کرتی پھر انسان دوسرے کے لیے جیتا ہے اس کو راحت پہنچاتا ہے اس کی خوشی کو دیکھتا ہے اس کی صفائی کو دیکھتا ہے اس کو زینت بخشتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ان رشتوں کو پیار کے رشتے بنائیں ان رشتوں کو خوشی کے رشتے بنائیں اور وہ اس وقت ہوگا جب اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں دوسرے کے لیے سوچنا چروع کر دیں حالات بدل جائیں گے حالات اچھے ہو جائیں گے گھروں میں محبتیں آ جائیں گے جب آپ کیئر کریں گے نہیں یہ رسپانس ملتا کوئی بات نہیں آپ سلام کرتے رہیں آپ سمائل کرتے رہیں آپ حال پوچھتے رہیں آپ اچھے چھکانے بنا کے دیتے رہیں آپ اپنی طرف سے کمفرٹ دیتے رہیں آپ ان کا خاص حق بغیر کسی تردد کے دیتے رہیں پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح حالات اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مردوں کی ایک انا ہوتی ہے کچھ وقت لگتا ہے ان کو واپس پلٹنے میں اس کو بھی سمجھیں اس وقت کو صبر سے گزاریں اور سوچیں کہ کیا اس سے پہلے میری زندگی ایسے تھی اور اگر یہ میری زندگی سے نکل جائے تو کیا میری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے کیونکہ کچھ خواتین کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم طلاق لے جائیں گے نا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی اوہ نہیں اس سے بڑے مسائل آگے آئیں گے جان نہیں چھوٹے گی اور جان پسے گی اس لیے حد طلبسہ نبھانے کی کوشش کریں ہاں اگر واقعی زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے دونوں کے مزاج میں دونوں کے روایات اور اخلاق میں اور کوئی صورت نہیں تو پھر اللہ نے حلال بھی قرار دیا ہے عزت کے ساتھ الگ ہو جائے اور اگر الگ ہو جائے تو پھر نشرا نہ کریں کہ فلان خرابی تھی اور فلان خرابی تھی کل ہی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اس طرح کچھ معاملہ پیش آ رہا ہے کاندان میں تو آپ کیا مشورہ دیتی میں نے کہا آپ نے کسی کو ذکر نہیں کرنا کہ کیا وجہ بنی معاملہ لڑکی کے اندر کوئی گڑ بڑ تھی کہیں اور مائل ہو گئی تھی تو رہنا نہیں چاہتی تھی تو آپ زبردستی تو نہیں رکھ سکتے اگر کوئی لڑکی رہنا نہیں چاہتی اب میں نے کہا کہ آپ نے اس لڑکی کا عیب نہیں کھولنا کہیں نہیں کھولنا کوئی بھی پوچھے بین بھائی پوچھے دوسرا پوچھے تیسرا آپ کے بس اللہ کی مرضی یہی تھی بس نہیں بنی بس بات ختم آپ ان کا لباس ہیں اللہ نے آپ کو یہ درجہ رتبہ دیا ہے آپ لباس بن کے دکھائیں یہ اللہ کا حکم ہے پردہ دری مت کریں پردے رکھیں آپ دوسروں کا رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا رکھے گا کون سا کپل ایسا ہے جس میں اختلاف نہ ہو جس میں کوئی خاملی نہ ہو ہر انسان میں کمزوری ہیں ہر ایک میں غلطیاں ہیں تو کیا ہم دوسروں کی غلطیوں کو اچھالتے ہی رہے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے یعنی رمضان کی راتوں میں تعلق قائم کر رہے تھے ان سے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا پس اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح ہو یعنی فجر کے وقت کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے پھر روزہ رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی حدود ہیں بس ان کے قریب بھی نہ جانا اسی طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں کتنی پیاری باتیں ہیں اس آیت میں تاکہ لوگ برے انجام سے بچ جائیں دنیا کے بھی برے انجام سے اور آخرت کے بھی برے انجام سے اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو یعنی ایسا نہ کرنا کہ کسی کا حق رشوت دے کے مار لینا وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے وہ لوگوں کی عبادت اور حج کے لیے عقات مکررہ ہیں چاند جو ہے وہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی باریک دھاری سے آغاز ہوتا ہے پھر مہینے کے درمیان میں آکے مکمل ہو جاتا ہے پھر آخر میں آکے پھر اصل شکل پر لوٹ جاتا ہے اس سے ہمارے لیے عبادات کا تعین ہوتا ہے روزے کب آ رہے ہیں حج کب ہوگا محرم کب ہے اور ایام بیس کون سے ہیں تو یہ اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین کو کتنا آسان کیا کہ ایک عبدی کیلنڈر ہمارے لیے مقرر کر دیا اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے وَأْتُ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ہر کام کو اس کے صحیح طریقے پہ کرو صحیح جگہ سے چیزوں کو اپروچ کرو صحیح طریقہ اختیار کرو اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرنا بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا چاہے تم اللہ کے محبوب ہو اگر تم نے زیادتی کی تو پھر محبت نہیں رہے گی اور تم دوران جنگ جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو اور تم انہیں وہاں سے نکال دو یعنی مکہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور فتنہ قتل اور خون ریزی سے زیادہ شدید ہے اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے اس میں لڑیں پھر اگر وہ تم سے حدود حرم میں لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو ایسے کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اور حرمتوں کا بھی قساس ہے پس جو تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے تقوی والوں کے ساتھ ہے تقوی والوں کو اللہ کی خاص معیت ملتی ہے وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور تم نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھئے رشتہ داروں کو دینا نیکی ہے والدین پر خرچ کرنا یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو مختلف ضرورت مندوں کو دینا اور یہاں ایک اور خرچ کی مد بتائی گئی اور وہ ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے عام طور پر ہم جب صدقہ خیرات کرتے ہیں پیسہ نکالتے ہیں تو ہم باقی چیزوں پر تو خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن دین کی ترقی کے لیے دینی اداروں کی مضبوطی کے لیے عموماً خرچ نہیں کرتے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو حلاقت میں نہ ڈالو کیونکہ دین ہے تو تم بچے ہوئے ہو تمہاری حفاظت ہے دین نہیں تو پھر حلاقت ہے اور احسان کے درجے میں یہ سب کچھ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے اور حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو خالصت ان اللہ کی رضا کے لیے پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی کے لیے جو میسر ہو کر دو اور اپنے سر نہ مڑاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو اور وہ سر منڑوالے تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے اپنے کا فائدہ اٹھائے تو اسے جو قربانی میسر ہو وہ کر لے اور پھر جو قربانی نہ پائے تو تین دن کے روزے حج کے دوران اور سات دن کے اس وقت رکھے جب تم گھروں کو واپس جاؤ یہ پورے دست ہیں یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و ایال مسجد حرام یعنی مکہ میں رہنے والے نہ ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے پھر فرمایا الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی مقرر ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ کوئی گناہ کرے نہ لڑائی جھگڑا کرے جو کہ بہت مشکل کام ہے اکثر لوگ جو حج پہ جاتے ہیں اتا گمیاں بیوی بھی جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر دوسری انتہا بہت ہی پیار محبت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں دونوں ہی منع ہیں نہ لڑائی جھگڑے کی اجازت ہے نہ ان باتوں کی اجازت ہے بلکہ اب ساری توجہ کس کی طرف رکھو اللہ کی طرف رکھو اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کروگے اللہ اس کو جان لے گا یعنی حج کا سفر نیکیوں کا سفر ہونا چاہیے اس میں خوب خوب صدقہ خیرات کریں تواف کریں نوافل پڑھیں قرآن پڑھیں بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مکہ میں داخل ہو تو قرآن ختم کیے بغیر نہ نکلیں تو اس طرح کے کچھ ٹارگٹ سیٹ کر کے جائیں اور وہ کر کے ہی واپس لوٹیں اور تم زادے راہ لے لو یعنی اپنے کھانے پینے کا سامان خرچہ بغیرہ لے کے جاؤ پس بے شک بہترین زادے راہ تقوی ہے اور اے اقل والو مجھ سے ڈرتے رہو وَتَّقُون تقویٰ اختیار کرو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشہرِ حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر ایسے کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یعنی اس کی ہدایات کے مطابق ذکر بھی کرنا ہے چونکہ ذکر بھی ہے کہ وعدت ہے نا تو اس میں بھی انویشن نہیں ہونی چاہیے کہ من مانے طریقوں سے ذکر کیا جائے اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات ہر موقع پر پھر جہاں سے لوگ واپس لوٹیں وہی سے تم بھی واپس لوٹو یعنی عرفات تک جاؤ کیونکہ قریش کے سردار اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے آگے جانا یہ عوام کے لئے ہے ہم سپیشل لوگ ہیں حج میں کوئی سپیشل نہیں ہوتا سارے ہی اللہ کے دربار میں ایک جیسا لباس پہن کے حاضر ہوتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے بڑا وی آئی پی کون ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے اس کا حج زیادہ بہترین ہے وہ زیادہ قریب ہے اللہ کے اور اللہ سے بخشش مانگو حج کے موقع پر سب سے زیادہ جسیس کی فکر ہونی چاہیے وہ کیا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے پھر جب تم اپنے حج کے مناسق پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا پھر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں یاد رکھیے حج کے موقع پر صرف دنیا مانگنے مت جائیں صرف دنیا کے لئے دعائیں نہ کریں ورنہ آخرت نہ ہاتھ سے چھٹ جائے تو حج کے موقع پر بھی کیا کرنا چاہیے وَمِنْهُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اطا فرما صحت آفیت ایمان تقوى توقل اللہ کی محبت رحمت رغبت کی طرف متوجہ ہونا اور آخرت میں بھی بھلائی بخشش اللہ کا دیدار جنت الفردوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا آگ سے بچا کے جنت میں لے جا آگ میں نہ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کسرت سے مانگا کرتے تھے کیونکہ اس سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا قَسَبُوا واللہ سریع الحساب یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو ہر ایک کو کیا ملے گا اس کی کمائی کا حصہ جو محنت کریں گے جتنی بھاگ دوڑ کریں گے جتنی دعائیں مانگیں گے جتنی کوششیں کریں گے اتنا حصہ پائیں گے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَات اور گنتی کے چند دنوں یعنی ایامِ تشریق میں اللہ کا ذکر کرو پھر جو کوئی دو دنوں میں واپسی کی جلدی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرے اصل چیز ہے تقوی ہم ظاہری عامال کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تقوی بھول جاتے ہیں یہاں فرمایا کوئی بات نہیں اگر مجبوراً دو دن کے بعد منا سے نکلنا پڑے تو نکل جاؤ لیکن اصل چیز جو دیکھی جائے گی اور دلوں کو دیکھتا وہ شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک تم سب اس کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھلی لگتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑا لو ہے یعنی کچھ لوگ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں لیکن جب ان کا کسی سے معاملہ ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں یعنی وہ اچھی اچھی باتیں کر کے کیا چاہتے ہیں لوگ بس سنتے ہی رہے کوئی objection نہ کریں کوئی سوال نہ کریں کوئی اعتراض نہ کریں اور اگر ذرا سا بھی کوئی کر دیں تو لڑ پڑتے ہیں اس کیریکٹر سے بھی بچنے کی ضرورت ہے دیکھئے ساکھالوجی کے اسطلاح میں ایموشنل لیکس کہتے ہیں اس کو کچھ لوگوں کے ایموشنل لیکس ہوتی ایموشنل لیکس کیا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کے بارے بہت سنسٹیو ہوتے ہیں جب کوئی آپ کو وہ خاص بات کہہ دے تو آپ کے ایموشنل ٹرگر ہو جاتے ہیں اور آپ ریاکشنری ہو جاتے ہیں تو اول تو یہ ہے کہ اپنی ویکنسز بتائیں نہ کسی کو اور اگر پتا بھی ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں مثلا اگر آپ کو کوئی کہے آپ تو ہر وقت تنزیہ باتیں ہی کرتے رہتے تو یہ کہنے کی بجائے میں نے کب تنزیہ بات کی تمہیں کہاں سے لگا بتاؤ مجھے اور لڑائی شروع کر دے انسان اور دوسرا رویہ کیا اچھا اوکے میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی چوائس ہے نا آپ کے پاس آپ کس طرح کر یہ ایکشنز شو کرتے ہیں یعنی ایموشنل ہونا یا نہ ہونا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور اگر آپ ہو گئے اور آپ کے موہ سے اور غلط باتیں نکل آئیں آپ ہی کا نقصان ہے لڑائی بڑھ جائے گی وہ آگے ابھی بڑھکی ہی تھی کہ آپ نے اس پہ فیول ڈال کے اس کو بہت بڑا کر دیا تو بہت سے فساد بہت سے لڑائیاں جھگڑے چاہے دوستوں میں ہو چاہے خاندان ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہو چاہے اپنے گھر کے اندر ہو چاہے ہزبنڈ کے ساتھ ہو آپ دیکھیں کہ ہزبنڈ کی کون کون سی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی نوٹ کر کے رکھیں اور کس کس بات میں آپ ایک دم چلاہ اٹھتے ہیں اور ایک دم پلٹ کے جواب دیتے ہیں اور ایک دم چیخ پڑتے ہیں وہ آپ کی ویکنسز ہیں دراصل ان کی جو غلطی ہے وہ اپنی جگہ لیکن یہ آپ کی کمزوریاں ہیں وہ ہوتا ہے نا جسم کے جو مسئل استعمال نہ کیا جائے اگر بھول کے کوئی ہاتھ لگا دے تو آپ چلاہ اٹھتے ہیں یہ کیا کیا تم نے اللہ تعبہ میں نے تو بھی ہاتھ ہی لگایا تھا تمہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئل کبھی استعمال نہیں ہوا تھا اسے ایکٹیو نہیں کیا گیا تو وہ بہت ہی ٹینڈر ہو گیا سینسیٹیو ہو گیا تو اسی طرح ہمارے اپنی کچھ ویکنسز ہوتی ہیں جن پر ہم زندگی میں کبھی کام نہیں کرتے نہ ہمیں کسی نے بتایا ہوتا کہ یہ ہماری ویکنسز ہیں بس کسی کے چھیڑنے کی دیر ہے کہ ہم بڑک اٹھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود انیلائز کریں کہ کون آپ کی مدد کرے خود کریں کیونکہ کسی نے آپ کو بتایا تو آپ اور بڑکیں گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی بتائیں کہ کون کون سے مواقع ایسے ہیں کہ جس میں میں آپ پیسے باہر ہو جاتی ہوں بچارہ شہر ایک ابھی موں سے عادی بات نہیں نکلتی کہ ہم اس کی پوری کر دیتے ہیں بچے بچارے ابھی انہوں نے کچھ شروع ہی کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر شروع ہو گئے پھر تم گیمز کا باکس لے کر آگئے تم نے پڑھنا نہیں ہے وہ اب بچارہ ہو سکتا صاف کرنے کے لیے یا اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہی لے جائے ہم نے بس دیکھ لیا کہ اس نے ٹچ کر لیا شجر ممنوعہ کو بس ابھی اس کی شامت تو ان چیزوں کو ہم نے خود اپنے اندر سے دور کرنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اچھی کمپنی اختیار کرنی ہے اور اپنے ویک پوائنٹس کو جاننا ہے اپنے آپ کو زیادہ پہچان رہا ہوں اور اپنے اس بڑھاپے کو زیادہ انجوائے کر رہا ہوں میں نے کہا حیرت کی بات ہے بڑھاپے کو انجوائے کرنا کون بڑھاپے کو انجوائے کر سکتا ہے سوائے اس کے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو جب آپ کو پتا ہوتا ہے میں ایسا نہیں ہوں یہ دوسرے کی غلط فہمی ہے تو پھر آپ بھڑکتے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اوکے فائن اوکے بس خوش ہو گئے جواب دیا نے نارڈ اینڈ سمائل بات ختم ادھر سے نکل جائیں ہٹ جائیں وہاں کھڑے ہو کے شاہلوں کی طرح لڑائی جگڑا پساد گھر میں کڑا کر کے بچوں کو بٹنس کر کے ان کے تربیت خراب کر کے ان کا فیوچر خراب کر کے کیونکہ بچوں کے نزدیک سب سے زیادہ ڈیمیجنگ چیز ماں باپ کی آپس میں توتکار ہوتی ہے آپ اس کی لڑائیاں ہوتی تو اگر لڑنا بھی ہو تو اکیلے بیٹھ کے لڑے کہیں بچوں کے سامنے نہ لڑے ان بچانوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں وہ اور چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ دونوں سے محبت کرتے ہیں اور یاد رکھئے بچے اس پیرنٹ کی عزت نہیں کرتے جو اپنے ساتھی کی عزت نہیں کرتا چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کہیں آپ بہت اچھے اچھے دل میں آپ کی عزت نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ زبان درازی کرتے ہیں تو جو شخص زبان درازی کرتا ہے وہ کبھی عزت نہیں پاتا اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں بولنے سے حالات بدل جاتے ہیں اگر چیخنے چلانے سے حالات بدلتے ہوتے ہیں تو سب کا ہی بدل چکے ہوتے ہیں لیکن اس سے بدلتے نہیں ہیں اس سے اور زیادہ خرابی ہوتی ہے ڈامیج ہوتا ہے تو اس لیے پراپرلی ریاکٹ کرنا سیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی اچھلین ویسے بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے اور قسمیں بھی کھاتا ہے حالانکہ سخت جھگڑ حلو ہے بس ذرا سا اس کو ٹرگر کرنے کی دیر ہے پھر دیکھو اس کی اصلیت کیسے سامنے آتی ہے اور بہت دفعہ دنیا کی محبت مال کی محبت چیزوں کی محبت جھگڑوں کا باعث بنتی ہے یہ چیز خراب کیوں کر دیا آپ نے میری یہ لے کر کیوں نہیں آئے اتنے پیسے کیوں نہیں کمائے وغیرہ وغیرہ تو بہت سی لڑائیاں جو ہیں وہ صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے مال کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ چیز سٹڈیز بھی شو کرتی ہیں کہ اکثر جو طلاقے ہوتی اس کے پیچھے مالی معاملات بھی ہوتے ہیں اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے یعنی نہ گھر میں چین سے بیٹھتا ہے نہ باہر اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کر دے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو غرور اسے گناہ پہ آمادہ کرتا ہے تو کافی ہے اس کو جہنم اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے زبان کنٹرول کرنا تو بہت آسان ہے اس کے لیے وہ تو جان بھی دے دیتا ہے کہ میرا رب راضی کیا آپ کو پتہ ہیں بعض اوقات ایک جملہ مو سے نکلتا اور انسان جہنم کی اتاک گرائی ہو جا پہنچتا ہے تو ایسا شخص تو اپنی جان گھلا ڈالے گا مگر بدزمانی نہیں کرے گا اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی عبادات ہو معاملات ہو لباس ہو غزا ہو شادی بیعہ طلاق ہو ہر معاملے میں اسلام کی اصولوں پر چلو اور شیطان ہر جگہ پر تمہیں اچھکے گا دوسرے رستے دکھائے گا اس طرف نہیں جانا پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد تم پسل گئے تو جان لو کہ اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر بادل کے سائبانوں میں آ جائے یعنی قیامت آ جائے اور فرشتے بھی آ جائے اور کام تمام کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سب کام بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دیں اور جو شخص اللہ کی دعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخ سزا دینے والا ہے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا اور وہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے حالانکہ جو لوگ تقویٰ اختیار کریں وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے تقویٰ والے سارے لوگوں سے اوپر ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے اور ان پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا اور اس میں آپس کی زد کی وجہ سے اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے تو اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں کی بات کی گئی کہ امتحانوں سے گزر کر ہی جنت میں پہنچو گے اللہ اکبر اور ہم کیا چاہتے ہیں کوئی امتحان نہ ہو اور ہم آلہ ترین ڈگری حاصل کر لیں کبھی دنیا میں بھی ایسے ہوا کہ without examination, tests, assignments why was, interviews ایسے ہی بس آپ آگے داخلہ لے لیا بس کافی ہے یونیورسٹی کا نام لگ گیا آپ کے اوپر اور اب آپ چونکہ جانا چاہتے ہیں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کاغذ پکڑا دیے جائے ایسے نہیں ہوتا دنیا میں بھی کوئی انسان ماہر نہیں ہوتا کسی علم میں کسی فن میں کسی ہنر میں جب تک کہ وہ تجربات کی بٹی سے نہیں گزرتا اسی طرح کوئی شخص دینی معاملات میں بھی مچور نہیں ہوتا جب تک امتحان نہیں آتا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ